موسیقی کیا ایران کے جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد دنیا کسی تیسری جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جس کو تیسری جنگ عظیم کے نام سے آج کل ہیشٹیک کیا جا رہا ہے کیا واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے متحارب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ باقی دنیا کی قوتیں بھی اس جنگ میں کود پڑتی ہیں اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایران ایک بہت چھوٹا ملک ہے جس کے مالی حالات بھی بہت پیسے ہوئے ہیں مگر ایران کے جنرل قاسم سلمانی اور اس کے ساتھ ساتھ ایراک کے ملیشہ لیڈر ابو محمد مہندس کی ہلاکت کے بعد ایک نیا سوال کھڑا ہوا کہ کیا امریکہ اسی طرح دوسرے ملکوں کے اندر جا کر ہلاکت کا موجب بنے گا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایران جیسی ڈکٹریٹوریل رجیمز جو اپنے تمام مسائل کی ذمہ داری امریکہ پر یا ویسٹن ورلڈ پر تو ڈالتی ہیں مگر یہ ڈکٹریٹوریل رجیم اپنی عوام کے لیے کیا کر رہی ہے کیا قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد بڑے بڑے پورٹیس دکھا کر ایران کی رجیم اپنے لوگوں پر اور مسلم امہ پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد مضمت کر رہی ہے امریکہ کے اس پاکیا کے مگر یہ بھی اطلاعات ہیں کتنے بڑے بڑے پورٹیس دکھا کر جو اور درجنوں لوگ سٹیمپیڈ میں مر رہے ہیں تہران میں ہی ہونے والے فیونرل سروسز میں پچاس سے زائد لوگوں کی ہلاکت کی خبر ہے اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اسی طرح قاسم سلمانی کے شہر میں جب فیونرل ہوا دو روز پہلے تو وہاں پر بھی درجنوں ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تو یہ جو صورتحال ہے کیا اس صورتحال کو ایران یا باقی ملت اسلامیہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے ان کو کتنا نقصان ہے کہ اپنی ہی زندگیوں کو موطل کر کے امریکہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے مگر ان کے ہاں لوگ خود ہی مرتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک دکھ کی بات ہے چھٹ چھٹی اکانومیز کے یہ ملک ہیں اور بے تخاشہ دباؤ میں رہنے والے یہ ملک ہیں بہرحال جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ہم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو بھی روتے دیکھا چونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لاؤس ہے کیونکہ جس طرح وہ اپنی ریجیم کو یا جس طرح وہ سٹرانگ ہولڈ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ایران پر وہ قاسم سلمانی کی سربراہی میں بہت ممکن تھا اس لیے کہ قاسم سلمانی صرف ایک فرد نہیں تھے بلکہ ان کے دستے راستے یعنی ان کے بہت ہی قریبی ساتھی رائٹ ہینڈ تھے جس طرح آیت اللہ خامنائی سوچتے تھے شاید وہ اس سوچ کو عملی طور پر عملی جامع پہناتے تھے لیکن میں جو تیزیہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس تیزیہ میں ایک اہم ڈوئیلمنٹ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یو این او کی اساملی سے خطاب کرنے کی غرض سے ایران کے وزیر خارجہ جواد ذریف کا ویزا بھی امریکی حکومت نے نامنظور کر دیا ہے جس پر یہ بھی تنقید ورلڈ وائیڈ ہو رہی ہے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ امریکہ یو این او میں شرکت کے لیے کسی فارن کنٹری کے ریپریزنٹیٹیو کو ویزا نہ دے لیکن برحال حالات ایسے خراب ہیں اور اس پر مائیک پومپیو نے بھی کہا ہے کہ ہم ویزا نہ دینے کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں صدر ٹرمپ نے جب ہلاکت ہوئی تھی قاسم سلمانی کی تو اس پر بھی بہت کھلے لفظوں میں اپنی بیان بازی کی صدر ٹرمپ کا ہم وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر باتچیت کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ کی طرف علیہ دواری صدر ٹرم سلمانی سلمانی پہلے اینکام شرکت کے لیے ڈیوی کنٹر ٹرمات ویڈیوی کنٹر لیکن رہ سوائے سوائمی رہے سیماری وقت آفازم کی حضورت نیترین حافظ یزیم ایترین تحت رہے سهیماری معی کے لئے ہی نحن اتناکھ سوائمورٹین ٹھلی باتم ٹھوسیقی اور سوائمین زمانی سوائمین جانسی تقرورت جانسی اس سوائمینی 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 آجتا اللہ ٹی قوید آنسانیوں گرنے ہیں رہم اگری ایماری راتی کی فرابر روحات خراب میں برقین ایرانی اور دوسری تردوڑی میرے تھام باشی چید اسم موسیقی رہا شکتاً بات جارنسان گرنی سولیمانی نے جاتا سوال پر انسانی پیر، انسانی سوال سکھنی تو صدر ٹرمپ نے اپنے اس بیان میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے حوالے سے اپنی جسٹیفکیشن دی اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی جو نوٹیبل ہیں ایک بات یہ بھی تھی کہ نیو ڈیلی سے لندن تک ٹررس ایکٹیوٹیز میں قاسم سلمانی شامل تھے تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ قاسم سلمانی کیسے نیو ڈیلی میں یا انڈیا میں کسی ٹررس پلوٹ کے پیچھے شامل تھے بہرحال یہ بات تو تیہ ہے کہ قاسم سلمانی اپنی سختگیر ایرانی رجیم کے مشنز کو لے کر ضرور آگے چلے ہوئے تھے قاسم سلمانی ایک طرف تو سعودیوں کے ساتھ یا امریکیوں کے ساتھ سفرہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئیسیس یعنی دائش کو بھی اپنا نمبر ون دشمن قرار دیتے تھے دائش یا آئیسیس امریکہ کے بھی نمبر ون دشمن ہیں اور ایران کے بھی نمبر ون دشمن ہیں یہ بہت ہی ایک کمپلیکس سا ٹرائنگل ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کچھ چیزوں میں تو ہم خیال اور ہم نواں ہیں اور کچھ چیزوں پر نہیں ہیں ایران اور امریکہ کے جو تلقات ہیں خاص طور پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے اراک پر حملہ کیا اور بعد میں قبضہ کیا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ایران کو ہوا جو ظاہر ہے امریکہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ایران کو فائدہ ہو امریکہ اپنے فائدے میں اراک پر وہ اپنی مہم جوئی کر رہا تھا مگر اس کا فائدہ انڈائریکٹلی ایران کو اتنا ہوا کہ شاید اس کا فائدہ اس حملے کا یا اس قبضے کا اراک پر امریکہ کو بھی نہ ہوا امریکہ کے تو ٹرینئنڈ ڈالر ضائع ہوئے ہزاروں فوجی مارے گئے مگر ایران اپنے بدترین دشمن صدام حسین اور بدترین دشمن رجیم اراک سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور بعد میں جو اراک کی شیعہ رجیم بنی وہ ایران کی درونے خانہ اور زہرہ زرین ایک دوس رجیم رہی اسی لئے جب یہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں صرف اور صرف ایران کے جنرل سلمانی ہی ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ابو محمد مہندس بھی جو اراکی شیعہ ملیشیا کے لیڈر تھے وہ بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے سرٹرم کی باتیں سنی کہ قاسم سلمانی بہت سارے حملوں میں ملوث تھے امریکن سیٹیزنز پر بھی اور الائز پر بھی اس میں کوئی شک نہیں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اگر اپنے تیزیے میں یہ بات سامنے رکھوں تو چاہے وہ قاسم سلمانی ہو چاہے ایران کی سختگی رجیم ہو ان سب کا نقصان جو یہ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی عوام کا کر رہے ہیں مرگ بر امریکہ کے نعرے لگانے اور امریکہ کو برا بلا کہنا یہ تو اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے مگر سب سے زیادہ نقصان ایرانی عوام کا ہو رہا ہے ابھی پچھلے مہینے ایران میں تیل کی قیمتوں کے بڑھ جانے کے احتجاجی جلسوں پر ایرانی سختگی رجیم نے حملہ کیا اور درجنوں بلکہ کچھ اطلاعات کے مطابق دو سو کے قریب لوگ ہلاک کیے ایران کی اگر ہم ہسٹری پر بہت ہی مختصر سی نظر دوڑائیں تو ایران خاص طور پر وہ ہسٹری جو انقلاب ایران سے شروع ہوتی ہے نائنٹین سیمیٹی نائن میں جب یہ انقلاب آتا ہے سو کالڈ انقلاب اور رزا شاہ پہلوی کے خلاف جو مہم چلی تھی سیمیٹی سیمن میں اور جس نے شدت پکڑی تھی جنوری نائنٹین سیمیٹی ایٹ میں اور جنوری اور فروری نائنٹین سیمیٹی نائن میں انقلاب کا پروسس پورا ہوتا ہے اور خامنائی واپس جاتے ہیں اور رزا شاہ پہلوی یا پہلوی رجیم کے خلاف جو عوامی شدت تھی یہ تجاج کی ایران میں سٹارٹنگ فرم سیمیٹی سیمن انٹل نائنٹین سیمیٹی نائن وہ یہ تھی کہ ایران کی جو اس وقت کی شاہی حکومت تھی وہ لوگوں کو روزگار دینے میں یا لوگوں کو خوشحالی دینے میں کامیاب نہیں تھی بلکہ وہ کرپشن میں اور اپنے ہی جو رائل انٹرسٹ ہیں اس میں جتی ہوئی تھی تو اس وقت کی کیمنس پارٹی تودہ پارٹی اور خلق پارٹی ان دونوں نے اس انقلابی سفر کو شروع کیا اور انہوں نے خامنائی کو ساتھ انوالو کیا جو کہ خاص خلق پارٹی جو تھی اس میں اس دونوں تھے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اسلامیسٹوں اور کمیونسٹوں کا یا لیفٹسٹوں کا اور اسلامیسٹوں کا جو پہلا ایک ڈیڈلی مکشر بنا تھا آفیشلی وہ ایران کے اس انقلاب کے دوران بنا تھا جو مسلم دنیا آج بھگت رہی ہے وہ جو ڈکٹوریل سسٹم شروع ہوا نائنٹین سیویٹی نائن میں اس ڈکٹوریل سسٹم نے ایران کے اندر اسی تودہ پارٹی اور اسی خلق پارٹی کے کارکنوں کو لیڈروں کو ہزاروں کی تدارت میں مارا جو انقلاب لانے کے موجب بنے تھے جو آیت اللہ خامنائی کو ایران میں واپس لائے تھے انہی کو آیت اللہ خامنائی کی رجیم نے مارا اور آیت اللہ خامنائی کا گھر مجھے ذاتی طور پر دیکھنے کا اتفاق ہوا جا میں نائنٹین نائنٹی ٹور میں ایران گیا تو نورترن تہران میں تہران کے نورت میں پہاڑی لاکھوں میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا جس کے بارے میں ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ اس گھر میں امام خامنائی امام خمینی ماف کی جگر رہتے تھے اور امام خمینی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کس قدر سادہ تھے مگر ایک ساتھی نے کہا سرگوشی کے انداز میں پوری رجیم کو ڈکٹیٹوریل انداز میں چلا رہے تھے پوری رجیم ان کی شاہ سے بھی زیادہ بڑی سلطنت بن چکی تھی اگر آیت اللہ خامنائی اور جتنے بھی آیت اللہز ہیں اگر یہ لوگ اس مشن کے ساتھ آتے نائنٹین سیمٹی نائن کے انقلاب کے بعد کہ ہم لوگوں کی سپیرچول یا جو دینی ان کی خدمت کرنی ہے وہ کرنی ہے پولیٹیکس میں نہیں رہنا سیاست کو ایک بہتر انداز میں چلانا ہے تو پھر شاید مجھے بھی اتراز نہ ہوتا اور کسی بھی ایرانی کو اتراز نہ ہوتا ہم سب یہ کہتے کہ وہ انقلاب جستیفائی تھا مگر بدقسمتی سے اسی انقلاب کے بارے میں سید سپتے حسن نے اردو میں کتاب لکھی تھی انقلاب ایران اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ بدقسمتی سے یہ انقلاب ایک قدم آگے تھا مگر کئی قدم پیچھے تھا وہ کئی قدم پیچھے کیسے تھا کہ ایران کی عوام کو کئی قدم پیچھے دھکھیل دیا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ آگے چلتا ہوا مزید ڈیٹوریشن کا شکار ہوا ایران کی ایکانومی برباد ہوئی اور اب اس وقت ایران کے پورٹیس میں قاسم سلمانی کی ہلاکت کے تجاج کے نتیجہ میں جو ہو رہے ہیں فیونرل سرویسز پر یہ جو ملینز کے لوگ اکٹھے ہیں ملینز کی تعداد میں وہ واقعی ایک ریڈیکل خیالات کے لوگ ہیں چونکہ مارڈن ایران میں جو شہری علاقے تھے تہران اسفہان اور اس طرح کے علاقے وہاں پر یہ ایک تاثر تھا کہ یہ ایک بہت مارڈن قوم ہے بیفور انقلاب ایران تو وہ جو شہری علاقے تھے ان کا ایک اپنا یورپین سٹائل تھا یا ایک اپنا جدید سوچنے کا انداز تھا مگر وہ دہی علاقے تب بھی ایون شاہ کے زمانے میں وہ چونکہ پس رہے تھے اور ایون شہری علاقوں میں بھی بہت سرے ایسے ہلکے مجھے دیکھنے کا تفاق ہوا اس سے پہلے بھی میں نے ایران کے کچھ ٹورز کیے لڑکپن میں بھی اور جوانی میں بھی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایران میں یہ ایک تاثر ہوتا تھا کہ یہ ایک رائل کلاس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو جو ایک عام آدمی تھا لور میڈل کلاس کا چاہے وہ ایران کے شہری علاقوں میں ہو دہی علاقوں میں وہ آہستہ آہستہ مذہبی خیالات کی طرف بڑھتا چلا گیا چونکہ ایک غریب آدمی کے پاس مذہب کے علاوہ کوئی اور پھر حل نہیں ہوتا برحال یہ سفر آگے چلتا رہا اور پھر جب ایران کی یہ ڈکٹیٹوریل تھیولوجیکل رجیم اسٹیبلش ہوئی سیمیٹی نائن کے بعد تو کیمونس بھی مارے گئے لیفٹ بھی مارے گئے لیبرل بھی مارے گئے موڈرن بھی مارے گئے اور مذہبی بھی جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے وہ بھی مارے گئے اور کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہیں تھی اور اس کا نقصان نہ صرف ایرانیوں کو ہوا بلکہ ایران کو بھی ہوا اور اب اس وقت ایران اس ڈیڈ انڈ پر ہے یہ رجیم اس ڈیڈ انڈ پر ہے ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں اور وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں ان کے خون کا کیسے ازالہ ہوگا کیونکہ یہ رجیم اب کسی طور پر بھی ہلنے والی نہیں ہلنے نہیں چاہے گی اس کو دنیا ہی ہلائے گی تو ہلے گی دنیا نے ہلانے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس پکڑ کے نتیجہ میں جب بھی کوئی پارٹیسٹ ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں ایرانیوں کے اس بات کا اندازہ ہے اور اس رجیم کو بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ رجیم ذرا سی بھی اپنے آپ کو نرم کرتی ہے تو اس رجیم کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے تو ایک ایسا ڈیڈ انڈ کا کھیل ہے رجیم ورسس پیپل ڈیموکریسی ورسس تو اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں برحال جو خاص طور پر اچمبے کی بات ہوئی ہمیں ٹورانٹو میں ایک پورٹیسٹ دیکھ کر جو اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ ہوا اور وہ جو پورٹیسٹ تھا ٹورانٹو میں وہ کچھ ایسا پورٹیسٹ تھا جس پر مجھے بہت شدید اعتراض تھا قاسم سلمانی کے حوالے سے ٹورانٹو میں ہو امریکہ میں ہو کچھ لوگ آئیں باہر نکلیں بات کریں کہیں امریکہ نے غلط طریقے سے مارا ایک سیولائز بات ہو تو وہ حق ہونا چاہیے مگر یہ بات بھی تیہ ہے کہ قاسم سلمانی ہزاروں اراکیوں سیرینز اور ایرانیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے بلا شبہ وہ خود ایک ٹیررسٹ سٹائل سے حکومتی نظام کو چلانے والا جرنل تھا اور اس کے کام کی کسی طرح پر بھی جسٹیفکیشن نہیں کی جاتی اور نہ کی جانی چاہیے مگر ہم نے دیکھا ٹورانٹو میں ایک پارٹیسٹ ہوا جس کو کچھ کنیڈینز نے کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی امریکی جھنڈیل اپنے ساتھ لے کر اور ویسے بھی نیٹو میں اور امریکہ کا قریب ترین الائی کینیڈا ہے یہاں پر اگر کنیڈینز آف اینی بیک گراؤنڈ آف میڈل ایسٹن بیک گراؤن پاکستانی بیک گراؤنڈ کوئی ایسا پروٹیسٹ کرتے ہیں جو امریکہ کی ٹیررزم کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے ہو یا ان کی مضمت کرنے کے لیے ہو تو وہ خود ایک ایک سوال ہے کہ کیا وہ پروٹیسٹ کینیڈا کی حکومت کے ساتھ کنیڈین نہیں کھڑے یا پھر اگر کینیڈین حکومت ان کینیڈینز کو نہیں روکتی تو پھر کیا کینیڈا کی حکومت اپنے علاہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا یہ سوال اپنی جگہ پر مگر جو اس پروٹیسٹ کی نویت تھی اس پر میں تھوڑا تفسرہ ضرور کروں گا مگر میں چاہوں گا کہ اس پروٹیسٹ کا ویڈیو کرب دیکھئے جو ٹرانٹو میں ہوا دیکھأ کھڑے دیکھأیت 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 موسیقی 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 اور وہ جو چند کاؤنٹر پروٹیس کرنے والے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا کیا جیسٹر ہے اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو واقعی کہا جائے کہ اللہ اکبر اب سوائے دہشتگردی کے اظہار کے لیے جیسا کہ کئی دہشتگردی کے واقعات میں دہشتگردوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کیا یہ اب یہ اللہ اکبر دہشتگردی کے اظہار کے لیے رہ گیا ہے کیا اللہ اکبر اب یہ صرف اور صرف گلے پھارنے کے لیے دوسروں کو چپ کرانے کے لیے رہ گیا ہے یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اس پہلو پر ہم توجہ بھی دلاتے ہیں مگر اس کے باوجود اسلامی اس کمی کو کسی طرح بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ خود ہی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کا جو استعمال ہے وہ سوائے دہشتگردی کے یا شدد پسندی کے اظہار کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس سے ہی اپنا امیج خود قراب کر رہے ہیں برحال یہ تو تھا پرانٹو میں پروٹیس کا ایک مظاہرہ اب جو فینرل سرویسز پہ جو لوگ کٹھی ہوئے ایران میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں محبت بفرمایی جمعیت جلوی راه خود رای حامل پیکرم و تر شهدار رو باز کنن مرگ بر امریکا مرگ بر امریکا بہت سارے انہوں نے جو ایران کے سٹیٹ ٹی وی نے فوٹیج ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل کیے یہ دکھانے کے لیے کہ ملینز اور ملینز لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے ہم نے کس طرح مصمت کی اگرچہ واقعی ملینز میں لوگ کٹھے ہوئے اور اب تک درجنوں لوگ سٹیمپیڈ میں بچائرے معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان کے کٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اتنے بڑے مچ میں بھی دنیا میں اپنا امپریشن درست نہیں کر سکتے اپنے فیلو ایرانینز کے جو تحفظات ہیں یا خدشات جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو بہرحال وہاں پر فینرلز میں جو پرٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اس کی فوٹیج چل رہی ہے وہ آنے والے دنوں میں شاید اور ہوتے رہیں اور اسی سلسلے میں جب مائیک پامپیو سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو پریس بریفنگ ایکچولی کرتے ہیں یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں انہوں نے کس طرح جسٹیفائی کیا کاسم سلیمانی کی ہلاکت کو مائیک پامپیو کی زبان میں سنتے ہیں میذا میں سلسلسل جantically باہت ڈپارٹمنٹ کی شکریہ ج گھر آپ مئک ہے نمی زونہ پچھا گیا کس طریق llevائےeraہ Ôڈ spending سلسلیمانی باللونے میں یہ جوس锅 اللہ کیMPquin اس سے ڈپارٹمنٹ کی اور مرحبas اس قتلاح کے Source watersPN کر jusquناء کی طرح ہماریے مجھے گیرے کیسٹ کی باٹرین پیانی کی باوجود . کتر کی تلاثرین ہوجود کی طرح ما تطلب تماماً مجھے گیرے کی ڈال留مام وقتا کیا توائف مجھے کوئی قدمی بڈائنے او ایمانت کی بڈالی کیا مجھے گیرے کی طرف بڈالی متحول ایمانی کی طور پر کے بعد جوامل مجھے گیرے کی ایک رمچانے کی طرف سولیمانی کی بڈالی قدر یک کاملی طرح کی طرف جدا موسیقی تو اس میں یو ایس سٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو بھی اپنی طرف سے جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ کیوں قاسم سلمانی کو ہلاک کیا گیا اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جس کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے بھی کھل کر کہا تھا کہ شاید وہ ایران کے کلچرل یا ہیریٹیج جو سائٹس ہیں ان پر حملہ کریں گے جواز زریف کا ایک ٹویٹ ضرور پڑھنا چاہوں گا جس میں ایران کے وزیر خارجہ نے تہا کہ ایرانی میراری زیرینی زیرانی کنی چیفتی سیدی ہے ایرانی زیر خارجہ جنگا ڈانی دیتے ہیں پیو بھی کجردی습니다 باکپیو ایرانی خرقہ ایرانی جنگی چیفتی ہے بات راغتی سیدی ہے بات رای رہیتی ہے وارکنی ڈاکنی چیفتی ہے تو جواد ضریف جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنا ویزا ڈنائی کرنے پر یہ ٹویٹ دیا اس ٹویٹ سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ سچ سے ڈرہ ہوا ہے یعنی اگر مجھے ویزا مل جاتا تو میں یو این او میں جا کر سچ پولتا تو اس ٹویٹ سے لگتا نہیں کہ کوئی بہت بڑی دھمکی وہ ایران امریکہ کو دے رہا ہو پرحال اس ٹویٹ کے ساتھ میں کچھ جو ایران کے صحافی جو ویسٹن ورلڈ میں رہتے ہیں ان کے ٹویٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک جنرلس خاتون ہے امریکہ میں رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ واش دس ویڈیو آف سولیمانیز فیونیرل پروسیشن ان احواز جو ہم نے آپ کو فیونیرل کی ابھی ویڈیو دکھائی اس کا ذکر کر رہی ہے یہ ہے ان کی ٹویٹ اس صحافی کی انہوں نے امریکہ کے ٹیلیویزن پر بھی بات کی اور کہا کہ ٹھیک ہے لوگ چھائید ملینز میں کٹھے ہو گئے ہوں گے مگر ان کو مجبور کیا گیا وہ ملینز میں آئے مگر ایسی بات بھی نہیں میں ذاتی دور پر اب سمجھتا ہوں جیسے میں نے پیچھے اشارہ کیا کہ اب ملینز ایرانی جو ہیں جو خاص طور پر رورل ایریا کے یا لوہر میڈل کلاس کے وہ اب واقعی ہی ایرانی رجیم کے تھیولوجیکل رنگ میں ڈھل چکے ہیں اسی سلسلہ میں ایک ٹویٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ٹویٹ پڑھی ہے یہ بڑی حقیقت کے قریب ٹویٹ ہے تیمور قرآن ایرانی جو رہتے ہیں ایران سے باہر انہوں نے کہا ٹو فیکٹس انہوں نے پیڈکشن فیکٹ ون ایرانز تھیوکریسی ہز ملینز آف جنوائن سپورٹرز ٹو ایرانز تھیوکریسی ٹیررائز ملینز تو پیٹنڈ دی سپورٹر یعنی دونوں باتیں ہیں واقعی ان کے پاس ملینز ان کے اب جو ہیں سچے سپورٹرز بھی ہیں ہمائیتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملینز کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور پیڈکشن ان کے بڑی امپورٹنٹ ہے ون ایرانز تھیوکریسی فالس ایٹ ویل ایرانچولی تینز آف ملینز ویل سیلیبریٹ وائیڈلی یہ دونوں فیکٹس جو انہوں نے بتائی فیکٹ ون اور ٹو حقائق ہیں اور جو پیڈکشن بتائی وہ بھی ایسا ہی لگتا ہے اور ایسا کب ہوگا یہ شاید ٹویٹ دینے والے بھی نہیں جانتے یہ امریکہ بھی نہیں جانتا یہ ایرانی بھی نہیں جانتا یہ وشفل تھنکنگ ہے اور پیڈکشن ہے بیسٹ آن سرکمسٹانسز کی اب اس وقت کا سب کو انتظار ہے کہ یہ پیڈکشن سچ ہو اور ایرانیوں کو ان کی فریڈم ملے مگر فریڈم کے بارے میں امریکہ کی جو تھیوری ہے یا جو کوشنے ہیں ورلڈ میں وہ اپنی جگہ پر متنازے وہ اپنی جگہ پر دبل فیس رکھنے والی مگر یہ بات تیہ ہے کہ اگر ہم سب امریکہ کو بھول بھی جائیں امریکہ کے خلاف نعرے لگائیں یا امریکہ کے حق میں نعرے لگائیں مگر ایسا تو کریں کہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی حوام کے لیے اچھے سماج تشکیل دے دیں یہ سوال ان سب سوالوں سے بڑا ہے اس سوال کی تلاش میں میں پھر کبھی تفسرہ لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا آج کا تفسرہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی